بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج میں نے بنائے ہیں بھنڈی گوشت کا سالن بہت ہی مزدار اور ڈلیشیس من کے تیار ہوا تھا یہ دیکھیں جی بہت اچھے طرح سے گل چکا ہے اور اس کی گریوی بھی بہت ہی مزدار ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے جو ہے میں نے ایک پین میں آئل شامل کیا اور آئل کو اچھے سے گرم ہونے دیا اور جب آئل دیکھا کہ بہت اچھے سے گرم ہو چکا ہے تب میں نے یہ دیکھیں بھنڈی لی ہے اور اس کے جو ڈنڈل وغیرہ ہیں یہ میں نے دونوں سائٹ سے اتار لیا ہے اور اس کو جو ہے میں نے آئل میں شامل کر دیا اور تھوڑا سا میں نے نمک اٹ کیا اور اس کو اچھے سے فرائی کر لیا تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اور اس کا جب کلر اچھے سے چینج ہونا شروع ہو گیا تھا اور بھنڈی جو ہے اچھے سے فرائی ہو چکی تب میں نے اس کو بطن میں نکال لیا تھا اور اس کا جو ہے پھر میں نے نیکسٹ پروسس کیا تھا اور یہ دیکھیں بھنڈی کو اس طرح سے جو ہے اتنی ہی فرائی کرنی ہے اس سے زیادہ فرائی نہیں کرنی پھر وہ اس کا جو ہے ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے کڑوی سی ہونا شروع ہو جاتی ہے ہلکی سی تقریباً اس کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں اچھے سے فرائی ہو چکی ہے اور میں نے اس کو نکال لیا اور اس کے علاوہ میں نے لیا ہے تقریباً سات سو پچاس گرام چکن چکن کو بھی میں نے اس طرح سے اسی آئل میں اچھے سے بھون لیا تھا اور تقریباً اس کا کلر چینج ہونے تک گولڈن براؤن ہونے تک اس کو اچھے سے میں بھونتی رہی تھی تقریباً سات منٹ تک میں نے اس کو فرائی کیا اور یہ دیکھیں جی اس پر جو ہے بہت اچھا سا گولڈن کلر رہا چکا ہے جب یہ چکن اچھے سے فرائی ہو جائے تب میں نے اس کو بھی ایک برطن میں نکال لیا ہے اس سے جو ہے چکن کی جو اچھی جو اچھی سی خوشبو ہونے لگ جاتی ہے اور اس کا جو کچھا پان ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جب یہ پک جاتی ہے تو بہت اچھا فلیور دیتی ہے اور اس کے علاوہ میں نے جو ہے پین میں پیاز ایڈ کیے دو میڈیم سائز کے پیاز سے سلائس میں کٹ کر لیا ان کو اور اس کو بھی میں نے آئل میں اچھے سے فرائی کیا اور میں اس کی بناؤں گی گریوی یہ دیکھیں جی بہت اچھے طریقے سے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں پیاز اس کے علاوہ میں اب اس میں ایڈ کروں گی تین ٹوماٹر میں نے چھیل کے اچھے سے چھوٹ چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا تھے اور یہ بھی میں نے ایڈ کر دیا اور اس کو تھوڑا سا پکا لینے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گے اور اس کو کور کر کے چھوڑ دوں گے تاکہ ٹوماٹر جو ہیں اچھے سے گل جائیں یہ دیکھیں جی ٹوماٹر جو ہیں سوفٹ ہو چکے ہیں اور اب میں اس میں تقریباً وان ٹیبل سپون ایڈ کروں گے ادرک لسن کا پیسٹ اور اس کی اچھی سی خوشبو آنے تک ادرک لسن کا پیسٹ بھوننے تک میں اس کو پھون لوں گے اچھے طریقے سے پیاز اور ٹوماٹروں کے ساتھ باقی کے مسائلے میں بعد میں ایڈ کروں گے ابھی انہی چیزوں کو اچھے سے فرائی کرنا ہے اور میں نے اس کو ایک گرائنڈ جار میں ایڈ کیا اور اس کا جو ہے فائن سا میں نے پیسٹ بنا لینا ہے اس سے جو گریوی بہت ہی لذیذ بنتی ہے اور یہ دیکھیں جی اچھے سے پیسٹ بن چکا ہے دوبارہ اس کو پین میں ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے میں اس کو صاف کر کے یہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گے کیونکہ ضائع نہیں کرنا اس میں بھی کافی سارا بیٹر لگا ہوا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں جی پھر سے میڈیم فلیم پہ میں نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا جب تک کہ گریوی جو ہے آئل نہیں چھوڑ دی اچھے سے مکس کرنے کے بعد کافی دیر پکنے کے بعد تقریباً دو سے تین منٹ کے بعد یہ دیکھیں آئل چھوڑنا شروع کر دیا ہے گریوی نے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھا کلر آئے اور اس میں میں نے کچھ مسالے ایڈ کیے تھے جس میں ہے تیز پتہ گرم مسالہ بڑی لہچی نمک مرچیں اور سوکہ دھنیا مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ شاہ مل کریں کم یا زیادہ آپ اپنی چیزوں کو دیکھ کے یا جیسے آپ کے گھر میں کھائے جاتے ہوں ویسے ہی آپ اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے علاوہ میں نے کچھ سبز مرچیں ثابت ایڈ کی ہیں اس سے بہت اچھا سا فلیور آتا ہے سبزی میں گوشت میں کسی بھی جگہ آپ کو اس کو ایڈ کریں تو بہت اچھی سی یہ تیک ہی مرچیں اور اچھا سا فلیور لے کے آتی ہیں اور یہ دیکھیں جی گریوی اچھی سے بھون جانے کے بعد میں نے اس میں چکن ایڈ کر دیا تھا اور اچھے سے اس کی پھر سے تین سے چار منٹ کے لئے بھونائی کی کافی دیر پکایا تھا اس کو تاکہ میں مسالہ جو اس میں رچ بس جائے اور بہت اچھا سا فلیور آئے یہ دیکھیں جی کافی دیر پھون لینے کے بعد اس کی یہ کنڈیشن تھی چکن کی جو ہے یہ دیکھیں جی مین چیز ہوتی ہے اس کی اچھے سے بھونائی کرنا کیونکہ مسالہ گر اچھے سے بھونا ہوا ہوگا تب ہی اچھا سف لیور آئے گا اور یہ دیکھیں جی اچھے دیر پکنے اچھے سے پکنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑی سی دہی ایڈ کی تھی تقریباً چار ٹیبل سپون تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تھا پھر یہ چار ٹیبل سپون کے برابر بنی ہوگی تقریباً تھوڑا سا میں نے اس کے پانی ڈال کے اس کو بھی ایڈ کر دیا اور اچھے سے اس کو پکا لیا پھر سے کافی دیر پکاتی رہی جب تک کہ دہی کا کھٹا پان ختم نہیں ہو جاتا اور کچھا پان ختم نہیں ہو جاتا کافی دیر پکنے کے بعد یہ دیکھیں جی یہ گوشت اچھے سے بھون چکا ہے اور دہی کا پانے بھی اچھے سے خوشک ہو چکا ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی اچھی لذیذ اور اچھی سیزن مزدار سی گریوی ریڈی ہو چکی ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی جو ہم نے بھنڈی فرائی کر کے رکھی ہوئی تھی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا سا کلر آیا ہوئے اور یہ دیکھیں گریوی بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی کافی دیر پکانے کے بعد ہلکی ہاتھ سے اس کو زیادہ تیزی سے اس کو نہیں چلانا کیونکہ بھنڈی ہماری فرائی کی ہوئی ہوتی ہے اور ٹوٹنے خاطرہ ہوتے ہیں ہلکی ہاتھوں سے میں نے اس کو مکس کر دیا تھوڑی دیر اس کی بنائے کیا اور پھر میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا اگر آپ چاہیں تو اس میں پانی ایڈ کریں ورنہ آپ اس کو تھوڑی دیر دم لگا دیں اسے بھی آپ صرف کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ پانی ایڈ کریں گے تو گریوی کے ساتھ بہت ہی مزا آئے گا پھر میں نے اس کو تھوڑی دیر کور کر دیا تھا تاکہ جو ہے بھنڈی بھی اچھے سے مسالہ ابزورب کر لیں یہ دیکھیں بہت ہی اچھی سی فائن سی گریوی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیداری بھن کے تیار ہوئی تھی اور افتاری میں جب لوگوں نے ہمارے گھر والوں نے کھائی تھی تو بہت ہی ان کو مزا آیا تھا اور سب نے بہت تعریف کی تھی یہ دیکھیں میں آپ کو ایڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں فائنل لک مسمت کیجئے گا ویڈیو اگر میری اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک دیجئے گا یہ دیکھیں بہت ہی ماشاءاللہ مزیدار تھی اور فائنل لک مسمت کیجئے گا اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی